ایجنڈا کیا ہوگا آپ کا سر نورانی صاحب جب یہاں تشریف لائیں گے ایجنڈا چار ایجنڈا ہے سر چار پوائنٹ کے ایجنڈا ہے جو اے پی سی میں مطالبات رکھے تھے اور جو کوئکلی دھورا دیں ذرا ون ٹو ٹری فور کر کے ایک کے سب سے بہلے استیفہ ہے یہ سنگل یہ استیفہ ہے اور اس کے بعد ہلو جی جی آپ آنے رہے سرم سری انٹرانسپرینڈ الیکشن پریس ایلیکشن اور تھرڈ الیکشن کمیشن میں کسی بھی ادارے کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی فورت اسلامی تشخص جو آئین کے اندر موجود ہے اس پر منہ منہ حمل درامت ہوگا سر نہ پہلی پہ عمل ہونا ہے نہ دوسری پہ عمل ہونا ہے نہ تیسری پہ عمل ہونا ہے اور چوتھا نکتہ جو آپ کا وہ آپ سے زیادہ عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ مار رہے ہیں تو آپ مل بیٹھے آپس میں ریفارم پروسس جو اس کو ڈسکس کریں سر آپ آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک ریفارم کے عمل کو ڈسکس کر لیں آپ نے ربی اللہ کا مہینہ ابھی مائزہ نے اس کے اوپر دعا کر رہی ہے تو اس کے اوپر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اور عمران خان کو بھی مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کا موقع دے اور پاکستان کو اسلامی حصولوں کے مطابق آگے بڑھائیں امران خان سب سے بڑا قومی مشرم ہے جس نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے اس میں اسلامی حصول خود کو روند کے رکھ دیا اس آدمی آپ کس طرح کہتے ہیں آج اخلاقیات کا جنازہ نکلاوا ہے جس میں آج لوگوں کے اندر اس آٹھ سال کے اندر لوگوں نے اپنی اخلاقیات ختم کر دی ہے اور صرف اسی لئے کہ اس نے اس مانچرے کے اندر بنیاد رکھی اس کی کس نے رکھی اس ہے سارے اس نے خود رکھی ہے یہ دیکھ لیں آپ آج دوہزار چودہ کی کنٹینر کے القابات سے جس طرح لوگوں کو نواز تھا آج کونگ مقافہ کے عمل ہے یہ اس نے لڑا لگوایا تھا گو نواز گو آج بائیس کرول عمام لڑا لگا رہی ہے گو امران گو اچھا آپ ساتھ ہی رکھئے شوکت یوسر زی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس کا جواب لے لیں یوسر زی صاحب پہلی بات ہوئی ہے ندیو ملک صاحب اس قسم کے لوگ استفعہ مانگنے آ رہے ہیں جن کو اپنے ایجنڈا کی پتہ نہیں ہے اور جن کو ایکسپین ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو اسلام کی یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر اسلام کی خدمت ہوئی ہے تو وہ امران خان نے کیا جنرل اسمبلی میں جا کے بھی جس طرح ایکسپین کیا اسلام کو اور یہاں جو ہماری خیبر پختون خواہ میں جو پانچ سال حکومت رہی اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا کہ قرآن شریف ناظرے کے ساتھ لازمی کیا پانچوی تک پھر چھٹی سے باروی تک قرآن شریف ترجمے کے ساتھ لازمی کیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر چھٹی مراکت کی جو وہ تھا سود کی نظام کے خلاف بل لے کر آئے یہ اسلام کی اس طرح کی پھر چار ہزار مساجد کو سولہ رائز کیا جا رہا ہے اس کا اعلان بھی ہوا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے آئیمہ کرام ہیں ان کے لئے ہم تنخواہ یا کچھ ایسی چیز مقرر کریں جس سے وہ اپنے خرچے چلا سکیں ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کے اندر ریفارمز لے کر آئیں تاکہ وہ بچے بھی ڈاکٹرز اور انجینئر بن سکیں قرآن حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بن کے ساتھ ساتھ تو یہ جو پانچ سال ایم ایم ای کی حکومت یہاں رہی صوبے کے اندر انہوں نے کون سا اسلامی کام کیا مجھے ایک بتا دے